السلام علیکم اپنے چپٹر وائرلیس کمیونکیشن کا آغاز کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں وائرلیس کمیونکیشن کہ وائرلیس کمیونکیشن ہمارے پاس کیا چیز ہے جی اور اس میں ہم کیا کچھ سیکھیں گے تو وائرلیس کمیونکیشن جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیوز میں دیکھا کہ ہمارے پاس دو طرح کی کمیونکیشن کی میڈیا ٹائپس ہیں ایک ہمارے پاس گائیڈڈ کمیونکیشن میڈیا ہے اور ایک ہمارے پاس انگائیڈڈ کمیونکیشن میڈیا ہے گائیڈڈ کمیونکیشن میڈیا میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جب فیزیکل میڈیم موجود ہو کسی دو کمپوننٹس یا دو ڈیوائیسز کے درمیان اور وہ آپس میں کمیونکیشن کرتے ہیں تو وہ گائیڈڈ میڈیا کمیونکیشن کہلاتا ہے اس طرح جب ہمارے پاس کوئی فیزیکل میڈیم ان کے درمیان موجود نہ ہو ووو ریڈیو ویوس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے کمیونکیشن کو کامیاب بنانے کے لیے سکسیسپل بنانے کے لیے کمیونکیشن کے لیے تو وہ ہمارے پاس کیا کہنا تے ہیں وہ ہمارے پاس انگائیڈ کمیونکیشن میڈیا کہنا تا ہے تو وائڈلیس کمیونکیشن ہمارے پاس انگائیڈ کمیونکیشن میڈیا میں لائی کرتا ہے یہ وائیڈلیس کمیونکیشن کیا چیز ہے data communication in between two or more devices without any physical connection example میں ہمارے پاس mobile phones ہے mobile phones اگر ہم دیکھ رہے تو اس کے ساتھ کوئی wire attach نہیں ہوتا یہ ہم کہیں سے بھی access کر سکتے ہیں کہیں سے بھی ہم دوسرے device کو access کر سکتے ہیں ان کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک type ہے ایک example ہے wireless communication کی اس طرح ہم وائی فائی جو use کرتے ہیں یا اس طرح کے اور ہمارے پاس چتنے بھی کام ہم wireless کے ذریعے سے کرتے ہیں وہ سارے کے سارے wireless communication میں لائی کرتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا فائلہ ہے کہ یہ freedom from physical medium ہے کہ اس میں ہمارے پاس کوئی physical medium درکار نہیں ہوتا جس طرح کہ اگر ہم ٹیلی فون کی مثال لے لے تو اس کے ساتھ تار ہوتی ہے تو اس تار جہاں تک وہ تار پہنچ سکتی ہے تب تک وہاں پر جو ہے وہ communication established رہے گا اور جب ہمارے پاس تار کی جو ایکسس ہے یا لیمیٹیشن آ جائے گی تو تب communication possible نہیں ہوگا تو یہ چیز ہمارے پاس اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ freedom from physical medium ہے اچھا wireless network wireless network is a network set up by using radio frequency to communicate among computer and other devices یہ ہمارے پاس radio frequencies کو use کرتا ہے جو کہ communication کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ device کو آپس میں communicate کرنے کے لیے اس میں ہمارے پاس کوئی cabling required نہیں ہوتی اور یہ جو ہے small offices کے لیے استعمال ہوتا ہے اور wireless network use radio اور microwave یہ ہمارے پاس دو طرح کے ویوز کو use کرتا ہے ایک microwave کو اور ایک ہمارے پاس radio wave اچھا component of wireless network wireless network کے ہمارے پاس جو components ہے وہ دو ہے ایک ہمارے پاس router ہے یا access point ہے جو کہ transmitter یا receiving کا کام کرتا ہے اور جبکہ ہمارے پاس router یا access point ہمارے پاس کیا ہے جو وائی فائی کی availability ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے وہ ہمارے پاس router یا access point ہو گیا advantage is of wireless communication یا wireless network ایک ہمارے پاس manageability ہے can connect to any other user without problem of physical connection یہ ہمارے پاس manageable ہے کہ اگر ہم مثال لے لیں وائی فائی کی تو کوئی بھی جو ہے بندہ آ کر ہم اس کو صرف اپنا پاسورٹ بتا دے رہے ہیں اور اس کا وائی فائی کا نام بتا دے رہے ہیں وہ جلدی اس کے ساتھ connect ہو جاتا ہے بجوز اس کے کہ اگر ہم دوسری طرف دیکھ لیں تو اگر physical media میں ہمارے پاس required ہو تو اس کے لیے ایک الگ سے تار لینا پڑے گا اور اس کو connect کرنا پڑے گا تو یہ کیا ہے manageable ہے دوسرا فائدہ سب سے بڑا اس کا mobility ہے no restriction to specific location مطلب اس کی restriction ہے لیکن اس وقت تک جہاں پر اس کا range possible ہے اس کے بعد یہ کام نہیں کرتا یہ صحیح ہے لیکن اس کے range کے اندر اس کے لیے کوئی تار required نہیں ہے کوئی اور چیز required نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے mobile ہے مطلب اس کو ہم تہی سے بھی use کر سکتے ہیں past setup ہے user ہے wireless adapter and there is wireless network can connect اگر کسی کے پاس wireless adapter موجود ہے device پر تو وہ wireless communication کے ساتھ connect ہو سکتا ہے بغیر کسی wire کے بغیر کسی اور setup وغیرہ کے اچھا cost یہ cost efficient ہے ہمارے پاس اس کا cost efficient مطلب ہم کم قیمتیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم physical medium کو دیکھ لیں اور ایک طرف wireless medium کو دیکھ لیں تو physical medium کے لیے ہمیں الگ سے device کے لیے تار لینا پڑے گا اور اس کے لیے اور جو requirements ہیں وہ لینا پڑی گی لیکن اگر ہم wireless کو دیکھ لیں تو بس simple ایک signal ہے اس کو grab کرنا ہے اس کی frequency کو جائنا ہے اور اس کو password دینا کنیکٹ ایس کمپیر ٹو وائرڈ وائرڈ اور وائرلیس میں سب سے بڑا issue جو وائرلیس میں ہمارے پاس آتا ہے وہ security کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی بندہ آپ کے نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے جبکہ physical medium میں یا وائر medium میں ہمارے پاس اس کے لیے proper requirement ہوتی جس کی وجہ سے وہ جلدی کنیکٹ نہیں ہو سکتا اس کی security جلدی break نہیں ہو سکتی in some distance user may face signal issue جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ہے اس کے لیے کوئی تار required نہیں ہے لیکن جو ہی آپ اس کے range سے آوٹ سائیڈ جائیں گے تو پھر آپ کو signal کا issue ملے گا اور اس کا data جو ہے یہ limited ہوتے ہیں otherwise اس کے physical medium کے اس کے data جو ہے وہ limited ہوتے ہیں physical medium میں ہمارے پاس data less زیادہ ہوتے ہیں important wireless communication technology radio signal ہے ہمارے پاس radio transceiver wireless access point and line up site ہے تو radio signal میں ہمارے پاس کیا ہے elektromagnetic waves جو ہے والس communication کے لئے use ہوتی ہے اور اس کی جو range ہے یہ ہمارے پاس 3 kilometer 3 kilo hertz to 1 kilo hertz ہے اسی طرح ہمارے پاس radio transceiver ہے send and receive کرتا ہے سگرنس کو full duplex ہے مللل full دوپلیکس کا مللل کے ایک وقت میں یہ transmit بھی کر سکتا ہے receive بھی کر سکتا ہے اور use different paths for sending and receiving اور sending اور receiving دونوں کے لئے الگ پاس کا انتخاب کرتا ہے اس طرح وائز access point device that can send and receive send بھی کر سکتا ہے اور receive بھی کر سکتا ہے built in network adapter antenna radio transmitter اس کے اندر ہی network adapter بھی موجود ہاتھ antenna اور radio transmitter connect land user اس کا کام ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ land کے مختلف users کو آپس میں connect کرتا ہے typically 30 lines within 100 meter range تقریبا 30 بندوں کو 100 meter کے range میں ریڈیس میں cover کر سکتا ہے اس طرح ہمارے پاس line of to communicate ہمارے پاس کیا ہے ہائی direction ہے ان کے لئے آپس میں direction کا ایک ہی line پر ہونا بہت ضرور ہے اس کے جوہ ہمارے پاس example ہے infrared TV remote اگر آپ نے کبھی اپنے TV کو دیکھا ہو اور وہ آپ نے چینل کو change کروانا چاہتے ہے تو اس کے infrared TV remote کو use کرتے ہوئے آپ کو ان کے signal کو match کرنا ہوتا ہے جب ان کا line of sight پر آ جائیں تو پھر remote ہمارے پاس کام کر رہا ہوتا ہے otherwise نہیں کرتا short distance and long distance wireless communication ہمارے پاس دو types ہیں پہلے ہم short distance wireless communication پڑھیں گے and this type of communication data extend within short distance یہ جو ہے کہا پر ہمارے پاس use ہوتا ہے جب ہمارے پاس short distance کے لیے communication required ہو تو ہم short distance wireless communication کو use کرتے ہیں اس کی مثال ہمارے پاس wi-fi جو wireless identically strand ہوتا ہے bluetooth کے ذریعے کوئی نہ کوئی ٹرانسفر کی ہوگی اس طرح infrared جو communication technology cellular communication and global position system جب ہمارے پاس long distance communication wireless communication required ہو تو ہمارے پاس کیا ہے long distance wireless communication ہم use کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہے cellular communication and global position system ہے cellular communication جس پر ذریعے سے ہم اپنے mobile phones کو use کرتے ہیں area is divided into cell ایک دی جاتی ہے each cell has a sound best station اور ہر ایک cell کا اپنا best station ہوتا ہے small cells are used for use as many times as this is and small cells use can use frequencies یوزرز کو کیا کرتے ہیں دوسرے انبیسٹریشن یا دوسرے سل کے ساتھ کمیونیوکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح گلوبل پوزیشنن سسٹم سیٹلائٹ بیس نیویگیشن سسٹم ہمارے پاس جو جی پی ایسا ہے جس سے ہم اپنے داریکشنز یا میپس کو یوز کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ نیویگیشن سسٹم ہے ہمارے پاس جو سیٹلائٹ بیس ہے اور یہ اس میں تقریبنٹ وڈیپورٹ سیٹلائٹ کی یوز ہوتے ہیں سالر انرجی سیٹلائٹ کی طرح کام کرتے ہیں کہ سیٹلائٹ ہمارے پاس جو ہے وائدلس سگنلز کو جو ہے کسی دیوائس کو سینڈ کرتے ہیں اور وہ ریسیو کرتا ہے وہ اسی طرح سے ہم نیوگیٹ کر رہے ہوتے ہیں سیٹلائٹ جو ہے سالر انرجی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم کس لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ویدر فرکسنگ کے لیے ڈیزیسٹری منیجمنٹ ایک سیکٹرہ کے لیے یوز کرتے ہیں سلام علیکم